آپ سبھی دوستوں کا سواگت کرتے ہیں ہم اور دوستو آج کا ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والا ہے اس ویڈیو کو اگر آپ نے دیکھ لیا تو ممبئی میں جتنے بھی فلمیں ستارے ہیں ان کے گھر ہم آپ کو ایسے لے کر جائیں گے کہ جیسے آپ ہمارے ساتھ میں ان کے گھر تک پہنچ چکے ہیں یہ ہم آپ کو لے کر ہیں جو چو پارٹی پہلے ہم آپ کو جہو میں رہنے والے فلمی ستاروں کے گھر دکھائیں گے اس کے پسچات پورے ممبئی شہر میں کہاں کہاں پر فلمی ستارے بسے ہوئے ہیں بینڈرا میں ماہیم میں اور کہاں کہاں پر بسے ہوئے ہیں تو ساری جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہے یہ ممبئی کا جو چو پارٹی اور اپنی سیٹ کی پیٹی باندھ لیجئے اور آپ ہمارے ساتھ میں تیار ہو جائیے تو چلیے شروعات کرتے ہیں پہلے جو کے فلمی ستاروں کے گھر جو کا بہت ہی فیمس ہوتل جے ڈبلو میرٹ ہوتل یہاں سے جو کے فلم ستاروں کی شروعات کرتے ہیں دوستو ہم یہ آ چکا ہے جو ہوتل دوستو یہ آپ لیفٹ سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہوتل جو کا جو ہوتل بہت ہی پرانا ہوتل ہے اور یہ لیفٹ سائیڈ میں دوستو یہ وی ہوتل ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ میں وی ہوتل ہے اور یہ چوراہا جو آ رہا ہے یہیں سے ہمیں رائٹ لینا ہے یہاں سے رائٹ لینے کے پششات جیسے ہی رائٹ لیتے ہیں اس کے پششات ہمارے بگ بی ہاں دوستو ہمارے دوسرے کوہی نور بھارت کے دوسرے کوہی نور کا گھر یہاں پر آ جاتا ہے یہ ہے جلسہ شریعمیتہ بچن صاحب کا گھر اگر آپ یہاں پر آ کر ان سے ملنا چاہتے ہیں تو سنڈے کے روز شام کو پانچ بجے دوستو وہ بہار پبلک سے ملنے کے لیے نکلتے ہیں آپ کی قسمت ہوگی تو دوستو آپ سنڈے کے روز شام کو پانچ بجے یہاں پر آ کر آپ ان سے مل سکتے ہیں یہ ہے جلسہ شریعمیتہ بچن صاحب کا گھر اور یہ یہاں کی خوبصورت یہاں پر اشور رائے بچن اور ابھی شیخ بچن یہاں پر نواز کرتے ہیں یہ وی ہوتل سے دیکھ لیجئے بلکل چورائے پر ہی یہ گھر جو ہے بلکل چورائے کے بلکل قریب میں ہی ہے وی ہوتل کے پاس میں ہی یہ جلسہ کو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دوستو اور بہت ہی محنت کرنے کے پسچات دوستو شریعمیتہ بچن صاحب نے یہ بنگلوز بنایا ہے تین چار بنگلوز ہم آپ کو دکھائیں گے آج تو چلیے اس کے پسچات ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں جی ہاں دوستو جے کا گھر آپ نے دیکھ لیا ویرو کا گھر سیدھے سیدھے چلتے جانا ایک بس سٹوپ آئے گا بس سٹوپ کے سائٹ سے ہی ہمیں لیفٹ موڑنا ہے پہلا ہی لیفٹ وہ آتا ہے اور بس امیت جی کے گھر کے پیچھے ہی ہی مین جی ہاں دوستو دھرم جی جنہیں دھرم جی فلم انڈسٹری والے کہتے ہیں آپ سوی لوگ دھرمیندر کے نام سے انہیں جانتے ہیں تو ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں دھرمیندر کے گھر چن چن کے دوستو آپ سارے فلم انڈسٹری میں جتنے ستارے ہیں یہ آپ یہ راستہ دیکھتے جائیے امیت جی کے گھر کی پیچھے والی رو میں ہی دوستو دھرمیندر جی کا گھر ہے یہ ہم آپ کو لے کر پہنچ چکے ہیں یہیں پر سنی دیول بابی دیول اور دھرمیندر جی یہیں پر نواز کرتے ہیں حالانکہ دھرمیندر جی تو زیادہ تر اپنے فارم ہاؤس پر ہی زیادہ تر رہتے ہیں کیونکہ وہاں کی آب و ہوا بہت ہی کھلی ہے اور انہوں نے بھی بڑی ہی محنت کے پسچات دوستو یہ جہو میں گھر لینا کوئی کھانے کا کام نہیں ہے دوستو بہت ہی محنت کرنے کے پسچات ایسا گھر نصیب ہوتا ہے ممبئی شہر میں دوستو گھر نئی ہے پورا بنگلو ہے اور یہی پر بابی دیول سنی دیول اپنی فیملی کے ساتھ میں یہاں پر نواز کرتے ہیں اور اس کے پسچات ہم آپ کو ان کے گھر کے پاس میں ہی دوستو جو جو بھی گھر ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہمیں رائٹ لیا اور رائٹ لیتے سے ہی دوستو یہ آپ دھرم جی کا دھرمیندر جی کا گھر آپ دیکھ رہے ہیں اور اسی کے جزت سامنے جی ہاں دوستو یہ اجے دیوگن اور کاجول کا سپنوں کا گھر شیو شکتی یہاں پر بن کر تیار ہو چکا اس کا رینویشن چل رہا تھا اور بس یہ بن کر تیار ہو چکا ہے اور اجے دیوگن یہاں پر بہتی جلد شیفٹ ہونے والے ہیں اور یہ سامنے ہی دھرمیندر کا گھر ہے اور جسٹ اس کے آگے چلتے سے ہی ہمیں رائٹ لینا ہے اور یہ ہم آپ کو لے کر چل چکے ہیں اور یہ جیسے ہی رائٹ آپ لیتے ہیں دوستو انڈسٹری کے سب سے دگت جنہوں نے دل والے دلہنیاں لے جائیں گے جنہوں نے شاروخ خان کی لائپ بنائی جی یہاں دوستو یش راج جی یہاں یش چوپڑا اور بی آر چوپڑا دونوں بھائی بھائی رہے ہیں دوستو اور ان کے بیٹے کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی رو میں اب ہم آپ کو آگے لیے جا رہے ہیں اور دوستو یش جی کے گھر سے ہی سیدھے آگے چلتے چلے جانا ہے اور اس کے پسچات ہم آپ کو لے کر جائیں گے آپ سب کی ڈریم گرل ہیما مالینی جی کے گھر یہ ہم آپ کو یہ روڑ پر لے کر آئے ہیں تھوڑا سا لیفٹ لے کر اور سیدھے ہی واپس ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں جوہو بس اسٹینڈ کے پاس میں ہی دوستو ہیما مالینی جی کا گھر ہے تو یہ چلیے ہم آپ کو ہیما مالینی جی کے گھر پر لے کر جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے نا کہ آپ ہمارے ساتھ میں ایک ایک فلمی ستاروں کے گھر گھوم رہے ہیں آپ خود بھی جائیں گے تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ ان کے گھر میں پیدل واک کرتے ہوئے آپ پہنچ جائیں گے بائک سے ہم نے اس لیے ٹریول کیا تاکہ آپ کو فلمی ستاروں کے گھر آپ کو کسی سے پوچھنے کی اوشکتہ نہ پڑے اور آپ ان کے گھر پہنچ سکتے ہیں نہیں تو ممبئی شہر میں آٹو رکشہ والے بہت ہی بے حکوب بنا دیتے ہیں دوستو اور آپ کا بہت سارا پیشہ خرچ ہو جاتا ہے اور اس کے پچھا دوستو ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ہیمہ ماننی جی کے گھر کے پاس سے ہی یہ رائٹ لینا ہے رائٹ لینے کے پاس میں دوستو جی ہاں ڈینی ڈینج اپا کا مکان آپ سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے کاتیا کی بھومی کا نوائی تھی گھتک فلم میں اور بہت ہی اچھے ویلن رہے ہیں دوستو قربانی فلم بھی آپ نے دیکھی ہوگی بہت ہی پرانے اور اچھے کلکار یہ رہے ہیں ڈینی ڈینج اپا جی ہاں دوستو یہ آپ پورا آپ یہ دیکھ لیجئے اور اسی کے جسٹ آگے اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں چیہاں امید جی کا جس میں امید جی نواز کرتے ہیں پرتیق شاہ سب ہی لوگوں کو پرتیق شاہ ہوگی کہ ایک تو جلسہ ہے اور ایک پرتیق شاہ یہ بہت ہی فیمس بنگلے ہیں حالانکہ جہو میں امید جی کے پانچ چھے بنگلے ہیں اور مین یہ فیمس ہے کیونکہ یہاں پر وہ نواز کرتے ہیں تو چلیے روک کر سائیڈ میں گاڑی کو لگا کر ہم یہاں کا فیلمانکن آپ کے لئے کرتے ہیں یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو پرتیق شاہ کو یہیں پر امید جی واکنگ ٹاکنگ ہنگ لافنگ کرتے ہیں اور بہت ہی پرانا بنگلو ہے اور واقعی بہت ہی خوبصورت یہ بنایا ہوا ہے دوستو ان کے پتا شری بھی یہاں پر ایک زمانے پہلے شری ہریون شرائے بچن بھی یہیں پر رہا کرتے تھے اور اسی لئے امید جی نے اس بنگلے کو ان کی یاد میں یہاں پر رکھا ہوا ہے اور امید جی زیادہ تر اسی بنگلے پر شام کو پانچ بجے یہاں پر ملاقات کرتے ہیں لوگوں سے کیونکہ یہاں پر امید جی اور جی بچن جی یہاں پر نواز کرتے ہیں اور شام کو پانچ بجے سنڈے کے روج یہاں پر لوگوں سے دوستو ملنے کے لئے بہار نکلتے ہیں اور بڑا ہی پوری روڑ پوری جام ہو جاتی ہے شام کے وقت اور اسی بنگلے سے اب ہم آپ کو سیدھے لئے یہ رامائنہ جی ہاں شطرغن سنہ صاحب کا گھر یہی پر دوستو شطرغن سنہ نے بہت اچھی اچھی فلمیں دی ہے ان کی بیٹی جی ہاں بہت اچھی اچھی فلمیں انہوں نے کری ہے جی ہاں سناکش سنہ اور شطرغن سنہ اسی بلڈنگ میں نواز کرتے ہیں پوری بلڈنگ دوستو شطرغن سنہ صاحب کی ہے اور شطرغن سنہ صاحب کے بیٹو کا نام ہے لव اور کش اور اب ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں دوستو جی ہاں فوٹو دیکھ کر تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے یہ انیل کپور صاحب کا گھر ہے رامائنہ کے جسٹ آٹھ نمبر روڈ پر آپ آگے جائیں گے تو یہ انیل کپور صاحب آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو یہاں پر انیل کپور صاحب نواز کرتے ہیں اب ہم آپ کو اس کے پچھات رامائنہ کی لوکیشن بتاتے ہیں کہ آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں ان گھروں پر تو اس محمود حس کلکار محمود صاحب کا نام تو آپ سبھی لوگ پریشت ہوں گے یہ حس کلکار محمود صاحب کا چوک ہے اور یہ سامنے کی بلڈنگ میں آپ یہ روحش شیٹی کی بلڈنگ یہ آپ یہ دیکھ سکتے روحش شیٹی کی اس بلڈنگ کے جسٹ آگے ہی رامائنہ ہے شطرگن صاحب کا گھر اور اس کے جسٹ آگے ہی انیل کبور صاحب کا گھر ہے اور یہ چوراہ دوستو حس کلکار محمود صاحب چوک کے نام سے جانا جاتا اور اس کے پشتاد ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جی ہاں دوستو اکی اکش کمار کھلاری کمار کے گھر جو بیچ پر استیت ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو نوویٹل ہوتل کے جسٹ سائیڈ میں ہی یہ بیلڈنگ استیت ہے اس بیلڈنگ کو آپ گھور سے دیکھ لیجئے اور اس ہی میں فرس اور سیکنڈ فلور پر اکش کمار رہتے ہیں تھرڈ فلور پر ریتک روشن رہتے ہیں اور یہ فرس ٹین سیکنڈ فلور پر دوستو اکش کمار نے پورے دو فلیٹ اس بیلڈنگ میں لے رکھے ہیں اور یہ پر دوستو صبح مورننگ میں چوگنگ وغیرہ یہاں پر کیا کرتے ہیں چلیئے اندر کا درش ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے لگتا ہے ان کی بیلڈنگ کا اور نام کیا ہے یہ بھی ہم آپ دکھاتے ہیں اور یہ پوری بیلڈنگ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اکش کمار کی خوبصورت بیلڈنگ یہی پر ساجد نڈیارڈ والا بھی فیفت فلور پر یہاں پر رہتے ہیں دوستو اور جو کی پروڈیوزر ہیں اور ان کی بیلڈنگ کا نام دوستو اکش کمار ریتک کروشن جس بیلڈنگ میں رہتے ہیں اس بیلڈنگ کا نام یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پرائیم بیچ پلوٹ نمبر ون بہت ہی آپ گوگل میں بھی آپ ڈالیں گے تو واپس آپ اس جگہ پر آپ آسانی سے بہنس سکتے ہیں تو جوہو کے بعد اب ہم آپ کو لے کر آئے ہیں بینڈرا میں دوستو سلمان خان شاروخ خان آمیر خان سنجو بابا اور جے کشرا بڑو اپنے اور جتنے بھی بڑے بڑے کلکار یہاں پر رہتے ہیں آپ ان سبھی کے گھروں کو دیکھنے والے یہ ہے یہاں کا فیمس محبوب سٹوڈیو جو کی سٹیشن سے ماتر دو سے ڈھائی کلومیٹر کی دوری پر استی تھے دوستو اور پورے فلم ستاروں کے گھر آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو اب ہم آپ کو بینڈرا میں چتنے بھی فلم ستار ہیں ان چلتے ہیں جی ہاں دوستو جے کی شراف کو آپ جانتے ہوں گے اور ان کے بیٹے ٹائگر شراف کو یہ ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں یہ سیڑیا یہاں پر آجاتی ہے ماؤنٹ میری چرچ کے لیے جیسے ہی جاتے ہیں آپ نے دوستو ان سیڑی وں آتا ہے یہ ہم آپ کو سب سے پہلے دکھاتے ہیں اور یہ بیلڈنگ کو آپ یہ دیکھ لیجئے سامنے دکھ دوستو اور اس کے پسچات ہم آپ کو دگجوں کے دگج کے یہاں پر لے کر جائیں گے جیسا کی ہم نے بتایا آپ کو تو دوستو آپ کو جے کی شراف کے گھر سے ٹائگر شراف کے گھر سے سیدھے ہی سیدھے چلتے چلے جانا ہے اور ہم آپ کو باشا خان پتھان کی ہاں پر لے کر جائیں گے سلمان خان کی ہاں پر لے کر جائیں گے آمیر خان کے ہاں پر لے کر جائیں گے اور یہ ہم آپ کو باتوں میں لے کر پہنچ چکے ہیں جنہیں کی شاروخ خان کہا جاتا ہے باشا خان یہ ان کا گھر منت کو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے دوستو انہوں نے اپنی نیم پلیٹ جو ہے منت کی بلکل ڈائیمن ٹائپ میں اس کو بنوا کر لوگ کے لگا دی گئی ہے تا کہ وہ لوگ جو بھی لوگ آتے ہیں یہاں پر اچھے سیل فیز وغیرہ لے سکے دوستو اور یہ یہاں کی خوبصورتی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں منت کے سامنے سے یہ شوٹ لیا گیا یہ پورا بینڈ اس جگہ کو جانا جاتا ہے یہاں پر آنے کے لیے آپ بینڈرا ویسٹ سے دوستو بس کے مادیم سے بھی آسکتے ہیں اور آٹو رکشا کے مادیم سے اگر آپ پاتے ہیں تو بیس رکھ شیئرنگ لیتا ہے بینڈرا ویسٹ اسٹیشن کے قریب سے دوستو یہاں پر آپ آسکتے ہیں اور اسی کے آگے بینڈرا ورلی سیلنگ بھی آپ جا سکتے ہیں جو کی بینڈرا قلعہ کے نام سے جگہ جانی جاتی ہے اور یہ پورا بینڈ سٹینڈ دوستو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے دوستو یہ چلیے اب ہم آپ کو یہاں سے آگے لیے چلتے ہیں اور یہ یہاں کی خوبصورتی بینڈ سٹینڈ کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ اور یہ پر رائٹ سائیڈ میں جو سلمان خان پہلے اس جگہ کو دکھاتے ہیں اس لوکیشن کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے پسچات آپ دگجو کے گھر بھی آپ دکھائیں گے شاروخ خان کا گھر تو آپ نے دیکھ لیا اور یہ جیٹ پلین دوستو یہ یہاں پر ہے یہ فائٹر پلین کو آپ یہ دیکھ لیجیے یہاں پر آپ کو رکھنا ہے اور کر کر کے آپ کو اپوزیٹ سائیڈ میں جانا ہے ریخہ جی کا گھر اگر آپ دیکھ نا چھاتے ہیں تو چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آگے اور لیے چلتے ہیں آپ کو جان ابراہیم اور ریخہ جی کا گھر دکھانے کے لیے یہ سامنے آپ دوستو یہ جان ابراہیم کا گھر ہے دوستو یہ سیونت فلور پر یہاں پر رہتے ہیں یہ پیچھے والی بیلڈنگ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جان ابراہیم بہت ہی اچھے اور سچ اور ویجیٹیرین انسان ہے دوستو بہت ہی اچھے انسان تو چلیے اب ہم سلمان خان اور شارک خان کے گھر کے بیچ میں ہی ریکھا اور جان ابراہیم کا گھر ہے دوستو اور دوستو اس کے پشتاد دوستو ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں آپ سب کے بھائیجان سب کے چاہنے والے جی ہاں دوستو سلمان خان کا گھر آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہیں لیکن آج کے اس ویڈیو میں آپ نے جو کبھی نہیں دیکھے آنگے ان چہروں کو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں یہ سلمان خان کا گھر گھلکسی اپارٹمنٹ بینڈرہ ویسٹ میں یہاں پر آنے کے لیے دوستو بہ بینڈرہ ویسٹ سے ہی آپ کو آنا پڑے گا اور ماتر بیس روپے شیئرنگ آٹو والا یہاں پر لیتا ہے اور یہ پورا گیلکسی آپ دیکھ سکتے ہیں سلمان خان کا گھر سے دوستو محبوب اسٹوڈیو جو ہے ماتر آدھا کلومیٹر کی دوری پر ہی استید ہے کبھی کبھی تو وہ پیدل ہی چلے جاتے ہیں کبھی یہاں سے رائٹ جیسے ہی جائیں گے تو سیدھا محبوب اسٹوڈیو پہنچ جاتے ہیں اور اس کے پسچات ہم آپ کو ان کے پروڈکشن ہاؤس کا جو آفیس ہے وہ ہم آپ دکھاتے ہیں چلیے آپ کو جلدی سے جلدی تھوڑا لیے چلتے ہیں اور آپ کو سویل خان اور سلمان خان کا پروڈکشن ہاؤس دکھاتے ہیں جہاں پر کی یہ کاسٹنگ کیا کرتے ہیں دوستو اور یہ ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں چرچ کے قریب میں ہی یہ سویل خان پروڈکشن ہاؤس کا ایڈریس یہاں پر لکھا ہوا ہے اور یہ ان کا آفیس ہے سویل خان سویل خان سلمان خان پروڈکشن کا دوستو اور یہاں پر آ کر آپ اپنی قسمت کو آزما سکتے ہیں یہاں پر آپ آ کر آڈیشن دے سکتے ہیں اور اس کے پچھات ہم آپ کو چلیے تھوڑا بینڈرا کی گلیوں میں گھومتے ہوئے آپ کو ایسی شاندار اور جاندار جگہ لیے چلتے ہیں دوستو جہاں پر آپ سچن ٹینڈول کر کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے یہاں پر یہ لیفٹ میں مسزد ہے بینڈرا میں جگس پارک کے قریب میں ان کا گھر ہے اور ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں دوستو سچن ٹینڈول کر جی ہاں کرکٹ سمرارٹ سچن ٹینڈول کر کو بھی کون نہیں جانتا ہے دوستو اور یہ ان کا گھر ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 19A فیری کروس روڈ یہ یہ یہاں کا ایڈریس ہے اور یہ پورا سچن ٹینڈول کر صاحب کا گھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہتے ہیں جو انسان محنت کرتا ہے تو اوپر والا بھی اس کا خیال رکھتا ہے اور یہ سچن ٹینڈول کر کا گھر اور جوگر سپارک کے پاس میں ہی استث ہے جوگر سپارک کے پیچھے کی سائیڈ مسجد آپ کسی سے بھی پوچھیں گے مسجد کے اپوزیٹ سائیڈ میں ہی تھوڑا سا آگے چلنے کے پاس یہ آپ سچن ٹینڈول کر کے گھر دوستو آپ پہنچ سکتے ہیں تو چلیے اب آپ کو آگے لیے چلتے ہیں تھوڑا سا سپیڈ سے دوستو دونوں خانوں کے گھر تو آپ نے دیکھ لئے ہیں شاروخ خان سلمان خان اور ایک اور خان باقی ہیں جی ہاں خوبصورت اور ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں آمیر خان کے گھر پر اور یہ ہم آپ کو لے کر پہنچ چکے ہیں مسٹر پرفیکشن اسٹ جی ہاں دوستو آمیر خان کا گھر یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت ہی یہ دو فلیٹ خریدے ہیں دو فلور خریدے ہوئے ہیں دوستو پورے اور بہت ہی مہنگے گھر ہیں یہ سائیڈ میں ہی دوستو جو آپ یہ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں ایک اور آمیر خان کے گھر کے سائیڈ میں ہی ایک اور یہ بلڈنگ یہ نظر آرہی ہے دوستو یہ اشوری اور یہاں سے اب ہم آپ آگے لیے چلتے ہیں اور اس جگہ پر آپ کو لے کر جائیں گے دوستو جہاں پر کی شاروخ خان منت خریدنے سے پہلے ممبئی میں آ کر جہاں پر رہا کرتے تھے اس بلڈنگ کو دکھاتے ہیں انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی کی شروعات کی ہے تو چلیے آپ کو لیے چل رہے ہیں ہم آپ کو جہاں پر شاروخ خان منت خریدنے سے پہلے رہا کرتے تھے تو ہم فٹا فٹ آپ کو لے کر پہنچ چکے ہیں اور آپ کا ٹائم ویس نہ کرتے ہوئے یہ ہم آپ کو ایسی جگہ پر آج لے کر رائے ہیں آپ نے کسی بھی ویڈیو میں نہیں دیکھا ہوگا دوستو ایسی ایسی جانکاریاں اور یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ 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 بیلڈنگ کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں دوستو اور یہ جو بیلڈنگ ہے اسے امرت بیلڈنگ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سیونت فلور پر دوستو یہ شاروخ خان رہا کرتے تھے اور یہ دیکھ سکتے آپ امرت اے اور بی ونگ یہ پر دوستو شاروخ خان نے منت خریدنے سے پہلے کی زندگی یہ پر بتائی ہے تو دوستو ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا تو اپنے دوستوں کو شیئر